اسلام علیکم سٹوڈنٹس چلیں سٹوڈنٹس ہم بات کرتے ہیں سیکشن ٹو کی پیپر بی کی بات کر رہے ہیں پار ٹو بیسی کے تو پیپر بی میں جو دوسرا سیکشن ہوتا ہے وہ انفائنٹ سیریز یعنی چپٹر نمبر ایٹ اور نمبر تھیوری سے آتا ہے تو جیسے میں نے آپ کو پہلے سیکشن میں بتایا کہ پہلے سیکشن میں آپ پہلے چپٹر کر لیں گے تو آپ کا دو سوال مہین سے ہو جائیں گے ایسے ہی ہم اگر انفائنٹ سیریز ہی کر لیں گے لئے چپٹر تو یہی سے ہمارے دو سوال ہو جائیں گے چلیں اس کے کوشن دیکھتے ہیں ایپورٹن کونس ہے ایٹ ون ون اتنی زیادہ ایپورٹن نہیں ہے اس میں زیادہ کوشن آتے نہیں ہیں لیکن اگر آپ کرنا چاہتے ہیں ایپورٹن والے تو سکس ایر ٹین ٹویل اور سیونٹین اور نائنٹین والے کر لیں فور دا سیک آف پریکٹیس جس میں سے کوئی کوشن آتا نہیں ہے اصل کوشن آتے ہیں یہاں سے ایٹ پوائنٹ ٹو سے ایٹ پوائنٹ ٹو سے پہلے ایک تھیورم ہے تھیورم ایٹ پوائنٹ تھرٹین یہ آپ کریں گے اس کے علاوہ جو اگر ہم بات کریں اس میں ایکسرسائز کی ایکسرسائز ایٹ پوائنٹ ٹو کی بات کریں تو اس کا کوشن نمبر ون سے لے کر ٹین تک اتنی ایپورٹن نہیں ہے یہاں سے ایپورٹن سوال سٹارٹ ہوتے ہیں ان میں سے ایک کوشن لازمی بھی کر میں آتا ہے کرنورگنس یا ڈائیورجنس چیک کرنے ہوتی کسی بھی جوہد وہ سیکو Apollo کی تو یہاں پر دیکھیں کوشن نمبر ٹوائل تھرٹینٹین نائنٹین تونٹی پوشن ٹوائن ٹوائن پوچن نمبر ٹوائن운 کرن conversations ٹوائنٹی کوشن نمبر ٹوائن तوائن کسی بھی dijo ہور ٹوائن سیکس ٹوائن 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 کی ہے یہ والے وہ کوششن ہیں جو بار بار پاس پیپرز کے اندر ریپیٹ ہو چکے ہیں تو یہ آپ کر لیں فوردہ سے کو پریکٹیس اگر آپ کو کمپیرزن ٹیسٹ اور لیمٹ کمپیرزن ٹیسٹ انٹیگرل ٹیسٹ ریشو ٹیسٹ روٹ ٹیسٹ وغیرہ آتے ہیں اور ان کو اپلائے کرنے کا طریقہ آتا ہے تو یہ ایکسسائز کچھ بھی نہیں ہیں آپ کے لیے بہت زیادہ ایزی ہیں آگے والے ایکسسائز ریشو اور روٹ ٹیسٹ والے بڑی ایزی ہیں ایکسسائز نمبر 15 کریں گے آپ 17 کریں گے روٹ ٹیسٹ کی بات کریں تو ایکسامل نمبر 18 کریں گے 8.3 کی بات کر لیتے ہیں تو 8.3 میں کوششن نمبر 459 kelijk ہے کوششن نمبر 14 کوششن نمبر 18 21 22 27 28 29 30 36 یہ و coloured جو کوششن ہے یہ important ہے 8.3 کے اگر ہم بات کریں آگے تو 358 پہ ایک example ہے ہے بہت زیادہ important ہے بار بار میں آئی ہوئی example number 22 24 example number 24 ہے page number 360 پہ یہ بھی important ہے example number 26 important ہے 8.4 یہ بھی بہت زیادہ important access ہے اس میں سے ایک سوال آتا ہے absolute convergence conditional convergence یا پھر divergence والا question number 2 کریں گے 7 کریں گے 9 کریں گے 11 کریں گے 16 17 18 22 24 27 30 33 اور 34 آگے آتا ہے power series power series سے بھی کوشن آ جاتا ہے paper میں example number 31 کریں گے آپ example number 32 کریں گے اس کے علاوہ بات کریں تو example number 33 کریں گے اور اگر ہم exercise کی بات کریں اس سے پہلے example number 37 یہ بھی آپ کر لیں 8.5 کی بات کریں تو یہ اس میں سے بھی ایک must question آتا ہے question number 2 ہے 5 ہے 7 ہے 8 ہے 10 ہے 12 13 15 17 18 20 21 اور 25 یہ وہ question ہے جو بار بار paper میں آ چکے ہیں اس کے علاوہ question number 29 اور 30 یہ دو question آپ کریں تو ریکھیں میں نے آپ کو یہ سارے بتائی ہیں جو past papers کے اندر بار بار repeat ہو چکے ہیں اگر آپ کو یہ سارے test آپ کو آنے چاہیے اصل میں test یہ سارے جو exercise ہے یہ chapter ہے یہ test پر مشتمل ہوتی ہیں ratio test ہے root test ہے ٹھیک ہے integral test ہے comparison test ہے limit comparison test ہے basic جو limit comparison ہوتا ہے اور limit comparison ہوتا ہے تو یہ test اگر آپ کو آتے ہیں تو یہ exercise کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اگر جس میں factorial والی term آئے گی اس میں آپ جو ہے وہ ratio test لگا سکتے ہیں جس میں جو power powering form آئے گی اس میں root test لگا سکتے ہیں تو یہ کچھ جو ہے وہ جب ہم question solve کریں گے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ تھا آج گی اس ہمارا chapter number eight اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو آپ کے یہ سے دو سوال جو ہے وہ ہو جاتے ہیں دیکھیں یہاں پہ paper ہے میرے پاس five کا a part یہاں سے آیا ہے b part بھی یہاں سے ہے six کا a part اور b part بھی یہاں سے ہے تو دیکھیں ہمارا دو section two ہے وہ اگر ہم پہلے دو سوال دیکھیں تو یہ دو سوال جو ہیں وہ chapter eight سے آئے ہوئے ہیں اگر آپ number three میں یہ number three والا نا بھی کریں portion تو پھر بھی ہمارا جو ہے وہ paper ہو جائے گا تو اگلی ویڈیو میں بات کرتے ہیں یہ matrix piece اور number three کے بارے میں thank you